اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے نیورولیشن ٹھیک ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ what is the primitive streak اس کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے اور اس کے بعد والی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی نوٹو کارڈ کی فارمیشن میں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی پہلے آپ کو ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ اس کے بعد یہ آپ کو اور زیادہ اچھی ٹھیک ہے تو ابھی تک ہم نے primitive streak کی فارمیشن کی تھی اس کے بعد نوٹو کارڈ کی فارمیشن کی تھی اب جب نوٹو کارڈ کی فارمیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد جو نیکس پروسس ہے جو نیکس چپ ہے اپنے کے دیویلپنٹ پر وہ ہوتا ہے نیورولیشن کا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں what is نیورولیشن بیسیکلی جو نیورولیشن ہے وہ ایک پروسس ہے فارمیشن آف نیورولیٹیوب اس پروسس کو ہم کہتے ہیں نیورولیشن اب یہ جو نیورولیشن کی فارمیشن ہوتی ہے یہ جرم لیئر ہوتی ہے کس جرم لیئر سے اس کی فارمیشن ہوتی ہے تو تین جرم لیئر ہوتی ہیں ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم اور میزوڈرم تینوں کہاں سے رائز ہوتی ہیں اپی بلاسٹ سے ٹھیک ہے جبکہ جو نیورولیشن ہے اس کی فارمیشن ہوتی ہے ایکٹوڈرم سے ٹھیک ہو گیا اچھا اب جو نیورو لیشن ہے اس کی فارمیشن کی کچھ سٹیپس ہیں جو میں نے یہاں پر سارے ایکسپلین کر دیا اگر آپ کی ویڈیو ہے لازت تک دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو فنگر ٹپس کی اوپر نیورو لیشن یاد ہو جائے گی اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ ٹیگرامز بک سے بھی دکھاؤں گا جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی نیورو لیشن کو سمجھنے کے لیے جو نوٹو کارڈ کے اوپر سیلز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نیور ایکٹو ڈرمال سیلز یہ پرولیف ریٹ کرتے ہیں اور تھک پلیٹ کی فارمیشن کرتے ہیں اس پلیٹ کا نام ہے ہمارے پاس نیورو لیٹ ٹھیک ہے اب یہ جو نیورو لیٹ ہے وہ بن جاتی ہے ہمارے پاس نیورو لیٹ گروف میں اگر آپ کو دکھاؤں گا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ڈیگرام میں یہ دیکھیں یہ لینگ مین ہے یہ ہمارے پاس جو ہے پریمیٹیو سٹریک لائنگ میں نے اس کے لئے بختیر لائنگ میں کیا دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس ہی دیکھیں یہ کلرام کیا دیکھ اندر کلرام کیا دیکھا میں اس کے لئے دیکھ سین کا کریں یہ یہ ہے ہمارے پاس تھی پریمیٹو سٹریک اور یہ تھا اس کے اندر جو نیچے سے گزر رہا ہے اس کے لائنوں والی پلیٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پلیٹ ہے ہمارے پاس نیورل پلیٹ ٹھیک ہے یہ پلیٹ ہے کونسی نیورل پلیٹ ٹھیک ہے اچھا اب ہوگا کیا کہ سب سے پہلے جو نیورا ایکتو درمل سیلز تھے جو نوٹو کارٹ کی اوپر تھے وہ پرولی فریٹ کریں گے اور ٹھیک پلیٹ کی فورمیشن کریں گے اس پلیٹ کا نام ہے ہمارے پاس جو نیورل پلیٹ ہے اس پلیٹ کا نام ہے نیورل پلیٹ ٹھیک ہے اب یہ جو نیورل پلیٹ ہے وہ جو ہے نیورل پلیٹ جو ہیں اس کے سائیڈ والے magins covered election جب سائیڈ والے margin elevate میں настоящий گروغ بن گئے یہ جو بیچ میں میں stripped جانے کو گروغ بن گئے اس طرح آہاں بیچ میں بن جائے گا مطلب ایک نہر ٹائپ بن جائے گا اس کو ہم کہیں گے Eles ڈریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریریری جب یہ 건بی ہو جائے گا ái جو مارجن ہے نیورال فورس مروظ دوسری کے ساتھ جو ہے وہ فیوز ہو جائیں گے ٹھیک ہے مد لائن جو ہے اس کے اندر جو سائر والے مارجن سے وہ فیوز ہو جائیں گے جب وہ فیوز ہو جائیں گے تو ایک надے والے مارجن سے وہ الی ویئٹ ہوں گے او روonders سٹ temperature بن جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں نیرال ٹیوب ٹھیک ہے اب جب یہ جو ٹیوب ہے اس کی جو فیوجن سٹارٹ ہو جائے گی یعنی یہ فیوجن کیسے سٹارٹ ہوگی جب یہاں سے یہ ملیں گے اس کی فیوجن کیسے سٹارٹ ہوگی اس کی جو فیوجن ہمیشہ نا کرینیو کارڈل ڈریکشن میں ہوگی یعنی جو ہے نا برین والے حصے سے پہلے شروع ہوگی اور تیل والے حصے کے طرف جائے گی یہ دیکھیں یہاں جو ادھر یہاں جو رین والے حصے نا اگے والے حصے پیچھے والے پوضیشن میں جائے گی اس کو ہم کہتے ہیں کرینیو کارڈل دیکھیں اس دیگرام کے اندر یہاں پر یہ جو فیوجن سٹارٹ ہوگی پہلے کارڈل والے پوضیشن میں ہوگی اور قارڈل والے حصے جائے گی کرینیو سے سٹارٹ ہوگے کارڈل والے یعنی اس دیریکشن کے اندر اس کی جو فیوجن ہے نا وہ move کرے گی اس direction کے اندر اچھا cranial caudal direction میں اچھا اب جب neural tube ہے اس کے basically دو پارٹ بنتے ہیں ایک ہوتا cranial part ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس ہوتا caudal part جو cranial part ہے وہ enlarge جو کے brain مناتا ہے جبکہ جو caudal part ہے وہ remain رہتا ہے tubular form کے اندر ہی رہتا ہے جو cranial part جو ہے وہ enlarge ہو جاتا ہے تو brain مناتا ہے جو caudal part ہے وہ tubular tube کی شکل میں ہی رہتا ہے اور اسے spinal cord بنتا ہے تو میں نے development of spinal cord کے اندر ویڈیو بنا رکھئے اس کے اوپر اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں آپ کو eye button کے اندر دے تھوں گا آپ وہاں سے جا کر spinal cord کی development کیسے ہوتی ہے آپ وہاں جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا تو اس میں جو کچھ points یہ ہیں کہ جو neuralation کا جو process ہے وہ complete ہوتا ہے تقریباً fourth week of intrauterine life میں اندر وہ complete ہوتا ہے جبکہ ہمارے پاس جب develop وہ جو neural tube بنتی ہے اور folding ہوتی ہے plate کی وہاں پر جو ہے نا fusion ابھی complete نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو وہاں پر دو پور بن جاتے ہیں سوراق اس کو کہتے ہیں anterior neuro pore یا cranial neuro pore posterior neuro pore یا caudal neuro pore جو cranial neuro pore ہے 25 25th day کے اوپر وہ close ہو جاتا ہے جبکہ جو caudal neuro pore ہے 28th day پر وہ close ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو neuralation ہے وہ complete کب ہوتی ہے fourth week of intrauterine life complete ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے بھی anterior neuro pore یا cranial neuro pore اور یہاں پر دیکھیں posterior neuro pore یہ بھی open ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی دیکھیں یہ open ہے یہاں بھی open ہے جبکہ یہاں پر جو ہے نا اس کی development ہو جاتی ہے 25 day پر یہ بند ہو جاتا ہے اور 28 day کے اوپر یہ بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو guys یہ ہمارے پاس تھی آج کی ویڈیو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا basic concept اور neuro relation کے بارے میں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آگئے ہوگی تو ہم اسے لینگ میں سے بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کہ کچھ point ایکسٹرہ لکھا تو نہیں ہوا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ neuro relation کا سارا process اچھا اس میں جو point یہ ہے کہ جو fusion ہے وہ ہمیشہ cervical region کے اندر start ہوتی ہے cervical region کے اندر جو 5th somite ہے اس کی position کی اوپر neuro relation کا process start ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے cranial بھی جاتا ہے caudal بھی جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں اسی جو 5th cervical somite ہے وہ cranial region کے اندر mostly present ہوتا ہے پھر وہاں سے cranial کی direction کے اندر بھی fusion شروع ہو جاتی plate کی اس سے نیچے caudal direction میں بھی ہو جاتی ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دیئے پھر بھی اگر کوئی point سمجھ نہ آیا تو ہو تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مجھے comment section کے اندر بتائیں کہ ہمیں سر وہ point سمجھ نہیں آیا اب ہمیں دوبارہ سمجھائیں تو میں آپ کو پوری کوشش کروں انشاءاللہ وہ point clear کروں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو اس ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں اور bell icon پر ضرور click کریں ٹھیک ہے اور یہ جو چارٹ ہے آپ اس کو اپنے پاس note کر لیں اور جب exam کا وقت ہو exam سر پہ ہو تو آپ بس ہی چارٹ revise کریں اور انشاءاللہ پیپروں میں در جائے اللہ کا نام لے کر اور انشاءاللہ آپ کو اگر یہ question آیا تو آپ finger tips لو پر آپ کو یہ question یاد ہوگا اور آپ paper کے اندر لکھ رائیں گے انشاءاللہ سارے میں نے points cover کر دی mcqsb cover ہو گئے اور اس میں sqsb اگر آئے گا تو وہ انشاءاللہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اپنی دعا میں مجھے یاد رکھنا اللہ حافظ